اللہ اللہ لا الہ الا ہوں اللہ 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 لا الہ الا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وآلہ وبارک وصلم علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید آپ کے اپنے چینل روحانیت کی دنیا میں میرے دوستو بزرگو بہن بھائیو اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ ساتھ صحت عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے میرے دوستو بزرگو بہن بھائیو آپ کو پتا ہے میں ہر دفعہ ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ روحانی علاج کا طریقہ آسان اور ساتھا ہو جو ہر کوئی آسانی سے کر سکے بعض علاج قرآن پاک کی صورتوں سے ہوتے ہیں جن کے لیے فضو کرنا پاک صاف کپڑے پہننا شرط ہوتا ہے ان پابندیوں کی وجہ سے انسان سے گتاہی ہو جاتی ہے اور عمل میں ناغہ ہو جاتا ہے آج کا موضوع ہے کہ زدی بچوں کی زد کس طرح ختم کی جائے زدی بچے دن ہو یا رات ہر وقت روتے رہتے ہیں والدین کو خصوصاً والدہ کو کسی صورت چین نہیں لینے لیتی بچے کی والدہ نہ تو گھر کا کوئی کام کر سکتی ہے نہ ہی آرام کر سکتی ہے یعنی اپنی زندگی کو وہ صحیح طریقے سے نہیں گزار سکتی ہر وقت بچے کی پریشانی لگی رہتی ہے ساری ساری رات بھی جاگنا پڑتا ہے دن میں کام کرنے ہوتے ہیں اور ساری ساری رات بچے کی دیکھ بال کرنی پڑتی ہے جس کی وجہ سے کچھ دنوں کے بعد والدہ بیمار رہنا شروع ہو جاتی ہے بچے کی زد کنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں ہمیں ان وجوہات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا بچہ تندرست ہو جائے اور ہنستہ مسکراتہ ہوا نظر آئے چھوٹے بچے بول تو سکتے نہیں اس لیے ان کے جسم میں کوئی درد ہو مثلاً کان درد ہو پیٹ درد ہو آنکھ میں درد ہو بھوک لگی ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو اپنی تکلیف کا اظہار رونے کی صورت میں کرتے ہیں دوسری بری وجہ بچوں کو اکثر نظر لگ جاتی ہے ہم بچوں کو روز دعائی پلاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس لے کر جاتی ہیں لیکن فائدہ کم ہوتا ہے اخترم ناظرین چھوٹے بچوں کے ہمیشہ دونوں علاج یعنی روحانی اور ڈاکٹری کروانے چاہیے تاکہ بچہ جلد صحتیاب اور تندرست ہو جائے آج ہم آپ کو چند آسان سے وظائف بتائیں گے تاکہ آپ آسانی سے گھر پر ہی اپنے بچے کا علاج کر سکیں پہلی باہت ذہن نشین کر لیں کہ روزانہ اپنے بچے کو نظر بد لگنے کا دم ضرور کیا کریں دم یہ ہے یہ بہت مجرب ہے سورہ کوسل پوری پڑھیں گیارہ دفعہ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ پڑھنی ہے اور بچے پر دم کریں یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْقَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْدَرِ یہ گیارہ مرتبہ پڑھیں اور بچے پر دم کر دیں یا پانی پر دم کر کے بچے کو پلا دیں دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے ایک تویز بنائیں بہت ہی سادہ سا تویز ہے کاغذ کا ایک ٹکڑہ لے کر اس پر سات دفعہ ہٹی لکھ دیں کسی کپڑے میں لپیٹ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں لکھنے کا طریقہ سیکھ لیں ہا کی آنکھیں یعنی اندرونی جگہ کھلی ہو بند نہ ہو اور توئیں کی جگہ بھی کھلی ہو ہر خاص و عام کو لکھنے کی اجادت ہے محترم ناظرین آپ جو تصویر دیکھ رہے ہیں اس کی اندر ایک صحیح طریقہ ہے اور ایک غلط طریقہ اوپر والا درست طریقہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اندر ہا کی جو دونوں آنکھیں ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں یعنی اندرونی حصہ جو کھلا ہے اور اسی طرح توئیں کا بھی اندرونی حصہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے اور آپ غلط طریقے کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں ادھر ہا کا جو اندرونی حصہ ہے وہ بند ہے اسی طرح توئیں کا بھی جو اندرونی حصہ ہے وہ بند ہے آپ نے صحیح طرح لکھنا ہے تیسرا کام اپنے بچے کی تندرستی کے لیے یہ کریں کہ حسب توفیق بچے کا صدقہ ضرور دیں بے شک دس روپے ہی ہوں یا دو انڈے لے کر بچے کے سر پر سات دفعہ گمہا کر کسی خالی جگہ پلات وغیرہ میں رکھ دیں یہ عمل آپ رزانہ بھی کر سکتے ہیں تین دن بعد بھی کر سکتے ہیں سات دن بعد بھی کر سکتے ہیں تاکہ بچے پر کوئی تکلیف نہ آئے چوتھی بات جو ضروری ہے کہ صرف تویز یا دم یا صدقہ پر گزارہ نہ کریں ضرور اپنے بچے کو کسی اچھے ڈاکٹر کو بھی دکھائیں کیونکہ بعض اوقات رونے اور زد کی وجہ کان درد یا پیٹ درد یا کوئی اور جسمانی تکلیف بھی ہوتی ہے محترم ناظرین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روحانی علاج بھی اپنے بچوں کا کروائیں یا خود کریں اور جو ہے انگریزی دعائیاں وہ بھی اپنے بچوں کو کھلائیں محترم ناظرین اسی کے ساتھ ہماری جو ویڈیو ہے وہ ختم ہوتی ہے میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے گھر والوں کی والدین کی اولاد کی روزگار کی اللہ تعالی حفاظت فرمائیں اولاد کی طرف سے والدین کا دل اور آنکھیں تھنڈی رکھیں ہماری اولاد کو نیک صالح بنائیں آمین محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اگر آپ کو ہماری کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل روحانیت کی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کی گھنٹی پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ سکیں محترم ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اور اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ